دوئیوالا کے شیرگڑ گاؤں میں دو پریواروں کے پیچ ہوئے آپسی ویوات کو سلجانے کے لیے لالتپڑ پولیس چوکی پہنچے ونس دوران دوئیوالا سنگھ سبھا گردوارے کے پردھان گردیپ سنگھ کے ساتھ چوکی انچارج پر ابھدر ویوہار کرنے کے ساتھ گلت طریقے سے خوالات پر بیٹھانے کا معاملات دول پگڑ گیا جس کے بعد سیوکت کسان مورچہ کے اردھیاکش سرداد دلجید سنگھ کے نیترتوں میں کسان نیتاؤں کے ساتھ پھاچپا اور کانگریس نیتاؤں کے نیترتوں میں سیکڑوں لوگ کوتوالی کے گریٹ پر پہنچے اور پولیس چوکی انچارج کے خلاف کاروائی کی مانگ کو لے کر پردرشن کرنے لگے اس بیچ ڈویوالا پرابھاری نیریخشک راجیندر سنگھ راوت نے کہا کہ ویوہار کے چلتے معاملے پر کابو پانے کے لیے دونوں پکشوں کو حوالات میں ڈال دیا گیا ڈویوالا سے سبباد داتا مہیندر سنگھ جہان کی رپورٹ ڈیکی کل جو ہے ایک یہ گردیل سنگھ بھی جو ہے یہاں پر سنگھ سبا کے عجبت ہیں اور دوسری پارٹی کے گربن دیشت ہیں ان دونوں کے بیچ میں فہرہ سے بیوار چلا آرہا ہے اور کل بھی دن میں ان کے بیچ میں کسی بات کو لے کر بیوار گوایا ہے دونوں پڑوس کو رہنے والے ہیں اور دوسرے کے جاننے والے بھی اور کیونکہ تناو کے ستیتی تھی تو جیسی پولیس کو سمجھ ملے پولیس موقع پر بھی دونوں کو چوکی میں لائے کہتا ہے چوکی میں بھی ان کا سمجھانی کا پریاس گیا لیکن ان کی بیچ میں تاپی گرما گرما ہوئی اور حالات کو کنٹول کرنے کے لئے دونوں پاکشوں کو حوالات میں ڈالے گیا اس کے بعد جو ہے چوکی انچار جو ہمارے ہیں وہاں کے ان کو ساکی جانت نہیں تھا یہ جو ہے عدیقشان سنگھ سبا اور اس طرح سے تو ان کا یہ آروف ہے کہ میں ایک سممانی طرح میں ہوں مجھے حوالات میں ڈالے گا ہے مجھے سممان کو ٹھیس پہنچی ہے دیکھیں دیکھیں کل ایک دکھت گھٹنا ہوئی ڈویالا سنیوٹ کسان مورچہ کے سنرکشک ڈویالا گردوارہ سنگھ سنبھا کے عدیقش شریف گردیف سنگھ جی کے ساتھ لال تپڑ چوکی میں ابھرتہ کی گئی اسی کے خلاف ڈویالا چھتر کے سب ہی کسان ساتھی ہاں ڈویالا کوتوالی میں بیٹھے ہیں اور ہم سب کی ایک ہی مانگ ہے جو لال تپڑ چوکی کے پراباری ہیں ان کو توراں برخواس کیا جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سمانید پر بیٹھے کسی بیکتی کے ساتھ اگر ایسی گھٹنا گھٹ سکتی ہے تو آم ناغرک کا کیا حال ہوگا اور ہمارے بزرگ جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ یہ گھٹنا ہو سکتی ہے تو آم ناغرکوں کے ساتھ یہ پولیس کیسے اُتپیڑن کرتی ہوگی ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بلکل ہم برداشت نہیں کریں گے ڈویلہ کے کسان بلکل برداشت نہیں کریں گے اور ہم تب تک ڈویلہ کوتوالی پر دھرنا دیں گے جب تک لال تپڑ چوکی کے پر بھائی کو برخاص نہیں کیا جائے گا کبھی موچ اوپر کرنے لگے کبھی اپنے پیرو کی طرف اشارہ کرنے لگے ہم نے کوئی بات نہیں ان سے کی ہم نے لال تپڑ چوکی کو پھون کر دیا کہ آگے بھائی موقع پہ دیکھ لو یہ کھالات لکے کیا ہے تو انہوں نے بھی کر دیا ہوگا تو پولیس آئی وہاں پر دو سباہی وہ کہہ رہے بھی تم لوگ وہاں آج ہو چوکی میں ہم لوگ چوکی میں گئے چوکی میں گئے کوئی بات اور لوگ بھی ساتھ میں تھے یہاں سے بھجار کے کبھی تھے سنتے سکھالچہ بگیرہ بھائی تھے ہریندر بھائی تھے اور تھے اور کبھی لوگ تھے ساتھ ہمارے انہوں نے کوئی بات نہ ہماری سنکے ایک دام انہیں بھی بند کرو انہیں بند کرو وہاں کے جو انچارج ہے یہ کیا نام ہے اس کا راوت مجھے پورے چہتر نے پورے علاقے نے سنکھا کا دکش بنا رکھا میں قریب قریب بھی سال سے دکش ہوں اور اس آدمی نے میری کوئی ملیوں نہیں سمجھی اور 302 میں نے دیکھا جیدی کسی نے کسی کو بیٹھانا تو انہیں باہر بیٹھاتے ہیں جی کوئی جب تک ایک ایسا ہمارے چھتر میں نہیں چاہیے جی کیونکہ ماملے کی اور کاربائی کاربائی کیا سسمنٹ اسے جی ساتھ ہو گئی سے بس وہاں سے ہٹ کو جہاں سے ٹرس پر کر دی جائے